بلی اسرائیل کے گناہیت کی وجہ قرآن پاک کے مطابق میں وہ ان کا کم اعتماد کرنا حضرت حرور علیہ السلام پر پھر ایسے گبراہ ہوئے کہ پھر وہ شرک کے راستے پر چلے جو اولیاء سے کٹتے ہیں وہ غیر اللہ کی طرف چل جاتے ہیں ایمان بھی ان کے پاس نہیں رہتا ایمان بھی ان کے پاس نہیں رہتا جو کہہ لے کہ انہوں کو قرآن و حلیث کا کیے ہم کو کیا اولیاء کی بات کہتے ہو کیا وہ اس و خالہ کہتے ہو تو سمجھ لینا کہ یہ ایمان کے حدیقت نہیں ہے ان کے پاس میں جڑکٹ چھٹی ہے اور کریکشن دس ہو چکا ہے قرآن ہمارے لئے کافی نہیں ہے کیا حدیث نہیں ارے قرآن و حدیث نے تو تجھے مورا علی کے حوالے کیا ہے اگر ان سے کٹ گیا اور کہہ دیا کہ ان کی ضرور نہیں ہے ہم کو طریقہ کی اور اولیاء کے نظام کی غوث و خاجہ کی پنچے تک پاک کی اور یہ نظاموں کے بغیر ہمارے پاس تو قرآن و حدیث کافی ہے موسیقے ذریعے سے اللہ کو ہم راضی کر لیں گے اللہ یہ قانون نہیں ہے دیتا کھڑ بلکے مصدر چڑھاتا وجہ کیوں؟ کہ اس کے بناہے لئے قانون کو اٹھوڑ کر تو اس کا پسندیزہ بن سکتا ہے کون ہے پنچے تنپا کون ہے غوث و خاجہ کون ہے راجل شاہ علی تیرے باپ دادا کو کون پہنچا پہچانتا لیکن راجل شاہ علی کو تو سب پہچانتے ہیں یہ بھی اندھا بن چکا ہے تو تیری مصدر کو جماعت سو دیتوں سال کو کون پہچانتا ہے اس سے پہلے تیری جماعت کا مصدر کا وزور کہاں تھا کہاں تھی دیوبندیت اور کہاں تھی برینیت اور کہاں تھی مصدر پر جماعت کہاں تھی تبلیغ اور اسلامی جماعت اور کہاں تھی لیکن تھا وہ آستانہ جو پہچانت بنا ہوا تھا وہ راجل شاہ علی کا اور ملائل کا تھا ہندوستان کی تاریخ میں سلطان الہن کا آستانہ آستانہ تھا راز میرے مصطفیٰ نے اپنے پہچان اپنا نمائل تھا اور اپنا قاسد بنا کر کسی کو بھیجا تو کون ہے وہ سلطان الہن دعی نواز کی ذاتیں کچھ نظمت کی اس نعمت کی قدر پر اپنی جان دے دو کہ اللہ تعالی نے ہم کو لیک ڈاکومنٹ والا بنایا ہماری نسبت خانقہ محمدی سے ہے تو ان کی نسبت راجل شاہ علی سے راجل شاہ علی سے تاجر اوریا اور اس کے طریقے سے ہوتے ہوئے سلطان دعی نواز اور پھر سلطان الہن اور وہاں سے نکل کر غصت آزم غصت آزم سے آگے پنجدن باق مولا کائنات مولا علی علیہ السلام ہوتے ہوئے اس کے بعد میں عبادت اور عصمت کے لیے تو جہاں کیا مالک میرے مصطفیٰ کی چوگٹ میں سمجھ گا ہی بات یہ ہے علایت کا نظام علایت کا نظام انسانیت کے لیے ہوتا ہے ساری دنیا کے چلانے کے لیے رب نے مطیم کیا ہے اس لیے مولا علی کی محبت کے بغیر علی کے بغیر اللہ نہیں مل سکتا جب علی کے بغیر اللہ نہیں مل سکتا تو علی کے بغیر مصطفیٰ کیسے گئے راجل شاہ علی کے پاس میں فریض پریشانت ہاتھ آ جاتے ہیں سرکار واقعہ وہاں بیٹے بیٹے خانس روف توڑتے اور اپنے ہاتھ سے یکڑتے یکڑتے ہاتھ میں دل دیتے کہ جاؤ فائدہ ہو جائے نہ سرکار راجل شاہ علی ان کے زمانے کے در بھی چھوکے بھی سلاقے کے در میں تاوکریوں کا جاؤگروں کا بڑا سوڑ تھا اور انسانیت اس سے در کر ان کو معبود کے رب ہونے کے اور ان کو طاقت روبر وہ باقی طاقتیں جو ان کے پاس میں تھی چاندے کے لبے اور بڑا جاؤگر تھا وہاں با اس کے تسلط میں ساری انسانیت اس کے بارے میں غلط سوچنے پر بھی لوگ کھاپتے تھے اس وقت میں پیرانے پیر غوصر آزم نے غلی قواد سے زدیہ سے آدی لباک کی زمین ان کو شرک اور کفر سے پاک کرنے کے لیے کہا کے جاؤ ساجدین اولیہ آدل آباد کے سرزمین پر جاؤ اور جانے کے بعدیں مخلوقی غلامی سے بجتوں کو چھڑانے کا نظام ولایت کا ہوتا ہے یہ ولایت کا نظام جو ہوتا ہے نا مخلوق کو مخلوقی غلامی سے نکال کر حق کی راہ پر حق کا غلام بنانے کا نظام یہ ولایت کا نظام ہے سمجھ جاری ہو کہا غوصر آزم نے غریب نواز کے پاس میں پھیر دیا کہ یہ ہمارے سپاہی ہے ان کو جہاں چاہو ہم نے تعاقت عطا کی ہے مولا علی کا حکوم ہے مصطفیٰ کی منشاہ ہے اور رب کا اعلان ہے جاؤ راجر شاہ ولی ہم نے تم کو ولایت عطا کی ہے اب آئے غرانے پر غوصر آزم نے ہندوستان کو بھیجا ہندوستان جب دشریف لائے سیلا کہاں پر آئے جو کہ سلطان علیہ تھے وہاں مرد میں شریف کو دشریف لائے وہاں دشریف لانے کے بعد میں کہا کہ غوصر آزم ہے جنہیں ہم نے شہدادے کو دیکھا گئی نواز سے اپنے عطا کے در میں قیام کروایا اور کہا کہ جاؤ جس مقصد کے لئے تمہارے لئے جو نظام تیر ہوا ہے بتانے والے کون اس ملک کا جو غراب کیا کیا ہے یہ کیا ہے وہ جانے نہ اگر کسی ملک کے اندر میں آپ سفیر بھیجتے ہیں تو اپنی طرف سے سعودیہ کا یہ سفیر ہے تو تم جا کے کہاں پر جندے میں رہ جانا یہ تیگر کے لئے بھیجتے ماں کی حکومت کے حوالے کہ اب یہ تمہارے حوالے ہیں ہمارا یہ سفیر اس کو جا رکھنا ہو جیسے رکھنا ہو ہوتا کہ نہیں ہوتا وہ چاہے جا رکھے اسی طریقے سے سلطان الہند مالک ہے اور قیامت و خدا کی قسم ملکہ ہمستان کے مالک ہے مولا علی کے سپاہی یہ وہ چوکڑ مدینہ کی چوکڑ ہے غریب نواز کی خوش سلسوتی سے ہماری تمہاری بات کیے ہے کہ وہ چوکڑ کی نظمت ہم کو تم کو ملیتی ہے سلطان الہند کے پاس نے کہاں کہ اچھا رابطہ کیے غصر عظم سے مولا علی سے آدھل آباد کی قسمت یہ ہے کہ یہاں کی انتظام کے لیے رب العالبی نے میرے مصطفیٰ کی منشاہ سے مولا علی نے حضور پیر عظم کو اگر دیا کہ ہم یہ اٹھا سانہ جوان کو سمسط کے علاقے سے نکال کر ہمارے حوالے کر رہے ہیں وہ چلتے ہوئے پیدل دو تین ساتھ کے بعد میں عجم شریف کو جب پہنچے کہ آئے ہیں اچھا بھیجے ہیں غصر عظم ہے وہ سلطر قادریہ کے غصر عظم جب سلطان ہی کے پاس ہیں بھیجے ہیں تو کہاں کہاں سرکار کیا منشاہ کیونکہ یہ اولیہ بغیر رب کی مصطفیٰ کی مولا علی کے منشاہ کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے بور انکلک ہوا کہ ان کو تو بھیجوں کی اس طرف میں کہاں کہ چلے جانا اور جا کے فلا فلا مقام کے ذریعے سے چلتے چلے جاؤں وہاں کے خودویت مہادون کو دیا نے سلطان مہدی یہاں وہ بھیج دیا آدھر آباد آنے آنے تقریباً ساڑھیں 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 چونگر ہوگی اور اکیل اتہاں فقیرانہ انداز کے در میں چلتے ہی چلتے سرزمین آدھر آباد پر آدھر آباد تو تھانا ہے لڑھر پوراں کا اس طرف میں چاہتا تھا اور وہاں کا عالم کیا تھا وہاں کا عالم پوری جانگروں کا قبضہ اور بڑی دیون کی اندھیرہ پھیلا ہوا تھا شرط کا اندھیرہ کوئی دیومت نہیں کرتا کہ اس مانکھالی کے یا پھر جو جادوگر تھا وہاں پر اس کے خلاف میں سوچنے کی بھی کہ وہ تو خدا کا مقام دیئے ہوئے تھے راجل شاہ علی کو یہاں پر بھیجا گیا سلطان مجھد نے علامت بتا دی وشارت میں یہ دی دیا کہ یہی مقام ہے جہاں پر تمہیں ناک چھلی ہے مقام معامل وہ مقام بتا دیا گیا کہ یہاں پر آپ کو رہنا ہے یہی علاقے کی خدویت و قیامت اب تمہارے ذمہ ہیں تو راجل شاہ علی اسلام کے لیے شریعت کے لیے نہیں آئے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے ان کی چوکھر تو خل کے لیے علی کے سپاہی لیے کون ہیں مسلمان فاتحہ پڑھ کے زور سے سلام پڑھ جاؤ پوری خمد کے لیے پوری مخلوق کے لیے اب آگے مقام کے لیے پہنچ گئے پھر کہا التجا کی سلطان الرحل نے کہا کہ بھیج رہے ہیں ہم شہزادے ہیں تم خوصل عاظم کے ہم قدر جانتے ہیں فکر نہیں کرنا دستگیری اور مدر کرے گے یہی وہاں جن شاولی کی ذات ہیں کہ یہاں پر آگے آنے کے بعد میں یہاں پر حالات بھی کل ساس نہیں خافلہ وغیرہ نہیں وہ تو بعد میں بنا ہوا خافلہ ہے آگے آنے کے بعد میں تن تنہاں یہاں پر آئے یہاں جب پہنچے اور اس وقت میں پہنچنے کے بعد میں وہ پہلی رات مزنی ہندوستان اور جب آگے آباد میں تشید لائے ہو دیکھا کہ بھی کل شیطانیت اور باطنیت اور یہاں بھکنی جانگوگری کا نظام ہے لوگ اس کی پوجہ کر رہے ہیں سمانکالی کی اور دیکھ کر راجن شاولی رحمت و نشبان سرابنین اولیاء رات میں مراقبہ کیا اس لیے فقیروں کی راتیں ہوتی ہے دن نہیں ہوتی ہے جیسے ہی رات بھی آواز دی آگری نواز یہاں تو بلکل ماہور کو پہچانے کو نیادی زبان میں تو کچھ اور تھی اور بلکل بے مقابل اس کے سارے اندھیرے کا ماہور جادوگری کا نظام ہے لوگ سہمے ہوئے ڈرے ہوئے ہیں یہ تن تنہاں کے لئے پہنچے ہوئے ہیں کہ اسی مدد نہیں ہوگی غریب نواز کی سلطان علیہ مقابل نواز نے کہا کہ اسی کی ملکیت اور اسی کی خدویت تمہارے سن میں ہے فکر نہیں کرنا تم غصر آزم کے پھیجے ہو زندہ کی حمالے اوپر ہیں تو بابا خود وقیر بختیار کاکی اور صادر پاک رحمت و نشبان کو غریب نواز راس اپنے نظام سے راجن شاولی کے پاس نے روز آنا دو وقت پھیجا کر دیتا ہے آپ کی تسلی اور آپ کی دربیت کے لئے پھر وہ کیوں کہ مہمان بڑے خاص تھے غریب نواز نے اتنا خیال کیا کہ خصوصیہ کے راجن شاولی تھی یا ہم پر بابا خود وقیر بختیار کاکی اور بعض اوقات سادیر پاک ارسل کی نواز کے پاس میں دخلیت آجتے تھے ایک مقام تھا جہاں پر راجن شاولی بیٹھے ہوئے اب خرق متوجہ ہونے لگی بیماروں کو صحیح ہوئی لوگوں کے حمدنیاں کی پانی پلایا اور جو کچھ بھی ہے وہاں پر جو لوگ اقیدتوں کے در ملا کر دیتے تھے تو اس کو کھلانا شروع کیا پھر خود بھی راجن شاولی اللہ تعالی نے بڑی حقمت آپ کو عطا فرمائی تھی اور آپ کے ہاتھ میں بڑا فیض تھا کہ بڑے بڑے درد کے لوگ جو مانگ خالیوں کو منانے کے لئے کتنے بکرے کیا کیا کٹتے تھے ہوں گے بڑے بڑے وہ پلیاں چڑھاتے تھے ہوں گے لیکن یہ فقیر کے پاس میں آ کر بیٹھ جاتے تو بس ان کو سکنوں کے در میں شپا ہو جاتی ہے لوگوں میں حقیدتیں پڑھتی چلی گئی محبت پڑھتی چلی گئی تو لوگ پھر دنیاں ان کے پاس ادا کر دینا مگر وہ دنیاں کو لینے والے یہ ہے اویا کی پہچان آتی ہے دنیاں کے قدموں پر مگر رکھتے نہیں ہیں وہ بچا کر رکھو بینک میں ڈالو نہیں کہتے بلکہ بس آئی ہے تو خٹ کرنے کے لیے روکتے نہیں آنے سے کیونکہ اس میں مخلوق کا فائدہ ہوتا ہے آتی ہے لوگ لاکر دیتے ہیں تو پھر وہ وہ نہیں ہوتے اپنا بینک جانا کرنے والے بچا بچا کر رکھنے والے آتی ہے تو خٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ نظام بڑھتا چلا گیا تو وہ باقیوں طاقتوں نے دیکھا کہا ہے یہاں تو حق کا چرام جن رہا تھا وہ قابلے پر آتا تو ان کو کہا کہ ہم ان کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم کو ہمارے حساب سے چلنے دو مخلوق متوجہ ہو رہی ہے ہم تمہاری مخالفت نہیں کرتے مخالف نہیں کریں گے تمہارے پاس مہا جاڑا بند نہیں کرائیں گے اس لیے اہلاللہ جو ہوتے ہیں ان کے اندر میں علاوہت نہیں ہوگی کسی مذہب سے کسی بودخانے سے کسی انسان سے علاوہت نہیں ہوگی ان کو وہ اس کا نظام ہے وہ اس کا نظام ہے مخلوق اور خالق کے درمیان میں جھگڑے نہیں پر نہ کرواتے وہ تو آخر کار خط متوجہ ہوگی چلی گئی بڑا فیض چلتا گیا دور دور تک چھوڑا ہو گیا اب وہ باقی طاقتیں شیطانی اور طاقت ہی ایک پاس میں عقیدت من جو آئے تھے ان کے پاس میں وہاں پر جب گیا وہ تو اس کے اوپر حملہ کیا اور حملہ کر کے اپنی غلط طاقت اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی درجال کو بھی طاقت دے گا تو ایسے یہ عاملوں میں ناندریکوں کے اندر میں اللہ تعالیٰ یہ کیلو دیوی طاقت ہوتی ہے اب اس طاقت کی بنیاد پر غلط طاقت ہوتا ہے اچھی طاقتوں کے استعمال کرنے والے اچھے لوگ حق کے لیے استعمال کرتے ہیں اور غلط طاقتیں طاقت ان کو بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ لیکن وہ اپنے نیمو پانی کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنے کام کے لیے اپنے جیر پڑھنے کے لیے یہ پہچانے حق کی اور باطل کی راجل شاہ وزید کے ماننے والے جب ان کے پاس اچھے لیے وہ انہوں مہاں جا رہے تھا وہ فقیر کے پاس اچھے لیے نہ کون نکال کر دو نہ کون چوبا رہے تھے اب وہ چھلتے وہ چھلتے بچا کے راجل شاہ کیوں وہ خود پرشانی کیا بات ہے تو بلے کہ ایسا ہے اس حق کی آپ کا ہمارا نام پہ اچھی بات ہے ٹھیک ہے اب مقابلے کے لیے ہم تیار ہیں اور یا تو مقابلہ پہ دنیا کی ضرور کر سکتی راجل شاہ وزید نے کہا اچھا ہمارا نام لے کر ہمارے ساتھ میں ہمارے آدمی کو اور ہمارے پاس ہم سے محبت کرنے والے کوئی ہے اب ہم مقابلے کے در میں آتی ہیں جادوگر کو چہرہ چی کیا اس جنہیں جس کو مانتا تھا بھگتی بھگتی کی شکری تو راجل شاہ وزید بھی میدار میں آئے اور جب مقابلہ شروع کیا تو وہ بات انطاقت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ انطاقت کیا تھا منواتا ہے اب آگے راجل شاہ وزید بھی مجھا کرتے ہیں جب اپنوں پراغتے ہیں اس لیے چیلنج کرنا اولیاء کے اقام پر ہوتا ہے کہ وہ چیلنج کر دیتے ہیں نفائے جاتے ہیں ساری طاقتیں ان کے ساتھ سے وہ ہمارے نام پر نہ اس کے پاس موکل ہے نہ جنات ہے نہ اس کے پاس وزیفہ ہے نہ اس کے پاس میں اس نے وزیفے کر کے موکلہ حاصل کیا کوئی طاقت پر اس کی طاقت تو ہماری طاقت کی ہمارا نام تھا جس کا نام تھا وہ بھرم رکھیں گے کی نہیں رکھیں گے پھر کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی نتیجہ یہ نکلا کہ راجل شاہ وزید نے چیلنج کر دیا اور آگے وہ ہم کھالے دی اور وہ جادوگر دی سارے کے سارے آگے لیکن بڑی آسانی کے ساتھ میں قیامت تک کے لیے ان کو تڑی پار نہیں شہر بدل کر دیا اور یہاں کی وہ طاقتوں کی طاقت کو یہاں سے نکال کر چاندے کے بندہ شاہر اس طرف کے جنگلوں کے اندر میں لیا کر بان دیا مانکھا دیا وہاں پر ہیتی ہے وہ پوڑا کی ہوتی ہو جاتا کے اندر میں راجل شاہ وزید نے وہاں پر پہنچا دیا یہ طاقتیں ان کی ہوتی ہیں خدا کے لشکر ان کے ساتھ مہتے ہیں خدای لشکر ان کے ساتھ وہاں تو خدای ساتھ ہوتی یہ بلائر کی نظام میں اس لیے یہ نیبو پانی کے نظام کو یہ دنیا دادوں کے دوران نظاموں کو اولیہ کے نام پر دنیا کمانے والوں کو وہاں پر اولیہ کے نظاموں سے مت جوڑو جوڑیں گے تو پھر خطرے میں پڑ جاؤ گی وہ نظام ان کی دنیا کی بجبوری ہے کرنے میں دور کو لیکن وہ ولایت کا نظام نہیں ہو سکتا ولایت کے نظام کے پہچان یہ کہ وہ لینے والے نہیں ہوتے اور گوئن والے ہوتے لٹانے والے ہوتے لنگر ان کے پاس پر چلتے رہتے ہیں خلق کو کھلاتے رہتے ہیں پانی ہو تو پانی کھلائیں گے وقت کی بریانی ہو تو بریانی کھلائیں گے وہ کھلانے والے وہ لٹانے والے اور لوگ لنے والے نہیں ہوتے اس لیے ولایت کے نظام کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ لوگ دینے والے ہوتے ہیں لینے والے نہیں ہوتے ہیں کچھ سے سکی سے ہمکور آب قرآن شاہ وزی کی چوکٹ کی دست ملی ہے یہ چوکٹ غری نماز کی ہے یہ چوکٹ غصر آزم کی ہے یہ کنکٹڈ ہے اور کم اشتصفتی ناز کے ساتھ میں چشتی اغمال گلے میں ڈال کر آجے چوالی کے غلام اپنے آپ کو کوئی شرمنی کی ضرورتی ہے اس لیے کہ تمہاری وزید و بدسوں سے زیادہ سینئیارٹی اور پرانی نظمت حمالی ہے لنگ ڈاکومنٹ ہمارے پاس میں ہے ہم ان سے کنکٹ ہے جو ناز کنکٹ اگر سے ہے گے نہیں جس لیے چھپٹے تو نہیں گئے چھپٹے تو نہیں جانا جانا ہے تو کنکر جانا ہے اور یہ آگے پاس میں جاؤ تو پریس کے ساتھ میں جاؤ اجاگری کے ساتھ میں جاؤ دل میں چھوٹ رکھ کر من جاؤ مہا پر اگر ہے دل میں تو کلپن ماتیں گوٹے ہو اگر نہیں ہے محبت تو اچھا کہ خالی جاؤ اور آجاؤ لیکن یہ سارے محبت ضروری ہے اس کے ساتھ سے دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے گھروں کے دل ان کے محبت کی نظر کی محفلوں کو قائل کرو اس لیے کہ جہاں ان کے نظر کی محفلیں ہوتی ہیں وہ سعادات اور صدرہ نواز ہوتے ہیں سقی ہوتے ہیں وہ برابر پھر اپنی توجہات ہو سکتا ہے کہ وہ خود بھی آپ کے گھر کو تشریف لالے گی آ سکتے ہیں نا اس لیے اکشانا یہ سر جلے گا آپ حضرات بھی اپنے گھروں میں یہ عوضیہ کی نظر کی محفلوں کو رکھو قانقہ محمدی کے نظاموں کے ساتھ اپنے آپ کو چڑاؤ یہ نظام بدا کی حضر تمہارے پیر کا ان کا ان کا نہیں ہے دنیا کے کل اولیاء کا نظام ہے اور انہی کے حوالے ہیں یہ نظام ہم بھی سارے نظام خونی کے حوالے ہم بھی ان کے حوالے ہیں ٹھیک ہے نا بٹا کریں